ہمیں ایک جانکاری ہمیں ہے کھان پان ہی بدل کر کے آپ بہت کچھ رد و بدل دیکھ سکتے ہیں اور بہت آسان کریا ہے ہم تو نہیں کہتے کہ وہ سیڈنی کا دور مگاؤ وہ بھنڈی مگاؤ وہ سوار دمبر ہے وہ نہیں کوئی کر پائے گا لیکن آپ جوان کو کنٹرول کر سکتے ہیں دہ دن پندر دن بیس دن آپ کر کے دیکھیں اس کے بعد ہم ایک بات کو یہ کہیں گے پانچ منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا سامنے یہ نیشہ تھرمہ بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ان سے یہ کہنا ہے کہ دیکھئے آپ کی جانکاری میں جو بھی جو لوگ جانبر کی سیوہ کرتے ہو جن کے اندر ممت ہو جن کے اندر مانوٹا ہو آپ ان کا موبائل نمبر اور نام نوٹ کر لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہمارے دیس کے اندر جو ایسے لوگ گاڈ گیٹڈ ہیں اس پر پردکت ہیں یہ ایک دوسری سے جوڑ جائیں ایک دوسری کو جانے کم سے کم ایک دوسری کے ہل پر بن جائیں تو اس طرح ہوگا کیا کہ ہم لوگ اپنے میسن میں آگے سفل ہوں گے اب جیسے ہماری جیسے ان سے ہم دھوئے تو ان کو بھی منوبل بڑھ گیا اکیلی اکیلی ہم یہ الگ رو رہی ہیں ہم الگ رو رہے تھے ہم اکیلے آدمی ہماری بیٹی ہم ہم ہماری بیٹی یہی کرتے رہے تو اب امریکہ کی مہتا صاحب مل گئے تو اب انہوں نے کہا صاحب پیشے سے ہم مدد کر دیں گے اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو کوئی دکھت ہو تو ہم آپ کی ہیلپ کریں ہمارے سامنے کوئی دکھت ہو تو آپ کریں ہم لوگ کرتے ہیں تو اسی طرح آج یہ گھوڑا میں نے ہماری بیٹی نے دیکھا ہے اب اس کے لئے ہم کچھ اپائے کریں گے سوچیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جادے جادے لوگوں کا موبائل نمبر اکٹھا کیلئے کہ وہ جو ملوس سے ہیں دیکھئے جو کسی کی تقلیف کو سہن نہ کر پا میں وہی ملوس سے ہیں وہ ملوس سے تھوڑے ہیں کہ اسی میں بچے ہیں بہت بڑے نیتا ہیں بہت بڑے اکثر ہیں ارے بھئیہ حضور مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے موت چوبیس گھنٹے چاہے آپ رم پیو اور چاہے رام بولو کچھ بھی کرو لیکن موت لگاتار چلیا رہی کانٹی نیو چلیا رہی اس کو آپ نہیں روک پا ہوگے تو مرنے کے بعد کہاں آپ جائیں گے یہ منوسیوں کا سونچنا کام ہے جو جانوروں نے ہی سوچ چاہے گا تو چھکا پنجا یہ پارٹی یہ سرکار ان کو گھراو ان کو مارو یہ کب جا کرو وہ پسو بھی سامان ہے وہ رام بول ہے کیوں رام بول کی جندگی جینا چاہتے ہو کیوں رام بول کی موت چاہتے ہو چلیسا مرنے کے بعد بھی ہر سال کنگا جا رہا ہے یہ کوئی جندگی اس لیے ہم اس لیے کہا رہا ہی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جو گاؤڈ گفٹیڈ ہے یہ گاؤڈ گفٹیڈ ہے یہ ہم لوگوں کے سمجھانے سکھانے نہیں آتا بھگوان نے ان کو سب کچھ دیا اور پھر بھی دیکھئے کٹے کے لیے کتنی مصیبت کتنی مصیبت اب ہمارے بڑی بیٹی گیتا کیا چل کے دیکھ لو چین چار چار کٹے گھر کے اندر آج یہ تے وہاں وہ تے وہاں نوکر جا کر کوئی ہے نہیں اور سب تٹی اٹھا کے پھیکتی اب نوکر چلا گیا چھٹی پر اور روٹی کون بنا دے ایک من اب وہ بھی چھے لہی ہیں تو کہنے ایک منطب ہے کہ ایک دوسرے کو ہم لوگ جانے اور ایسا کام کر کے ایک سڑے ہوئے گھائیڈ جانور کی سیوہ چاہے گائے ہو چاہے وہ کٹہ ہو چاہے وہ پندر ہو سب مندر میں پوڑے جاتے ہیں کٹے بھی مندر میں پوڑا کی جاتی ہے ہماری آپ کی پوڑا نہیں کی جاتی ہے چاہے جتے بڑے نیتہ ہوں چاہے جتے بڑے آپ مہاتمہ کے مہاتمہ کے باپ آپ کی پوڑا نہ ہوئی ہے نہ ہوگی لیکن کٹے کی پوڑا گائے کے پوڑا گھائی کے پوڑا یہ سترے کبالے ہر لگے مدد ہر لگے سترے مدد یہ تو یہ ہر لگے ان کی پوڑا ہوتی ہے جو جن کی پوڑا ہم کرتے ہیں وہ ساکھان گھوم رہے ہیں تو ان کی سیوہ تو کرو بھائی تو ہم یہ اسی بات کو ہم یہ چاہتے ہیں اپنا نمبر ہم اس میں دے رہے ہیں چورانوے پانسو نواسی ایک سو ستائیس میرا نمبر ہے اور ہم جتنے لوگ ہم سے جنے ہیں جیسے گوین سنگھ ہیں جردیش چینانی ہیں لخمانی ہیں کھیما بھائی اور کسی جو لوگ بھائی یا تو کر رہے ہیں یا وہ ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہوں وہ بھی ایک صحیتہ ہے تو ایسے لوگ یہ گاؤٹ گپٹیٹ ہیں کھیما بھائی لخمانی انیل بیکریب آدھے جگدیش چینانی رامہ گریٹی میں تو آدھے جیسے گوین سنگھ لڑکہ ہے ایک آسیسہ نند ہمارا چیلہ ہے بچارہ ہم تو چھوٹے بیدادری کے ہیں اور ہم بہت گریب آدمی ہیں ہم نے کہا تو مورک ہے تو اپنے کاموں سے میں نے آسیسہ نند جو میرا بھی سس بنا ہے وہ کوڑی سماج کا ہے میں نے اس سے وہ کام کروا دیا ہے ہم نے کہا سن تیرے بغل میں رادھاکشت کے مندر ہے نا رادھاکشت کا پراسین مندر مطلب بلا فیمس مندر ہے ہم نے کہا تو نے جو کام کیا ہے اس مندر میں آس تک ایسا کوئی نسانت آیا ہوگا نہ کوئی مہاتمہ آیا ہوگا جو تو نے کیا ہے وہ اس نے نہیں کیا ہوگا یہ معاملی بات ہے بولیے مجھے ایک پوٹوگرافر ہے اور اسی مندر کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہم بابا کوڑی کے ساماج کے ہم نے کہا بھئیہ تم کسی سر تم مانو ساماج کے ہو تم مانو سے ساماج کے ہو نہ کوڑی نہ پھلانا نہ ڈھماکا یہ سب ایک بکواس ہے کیوں ہم نے نام جا کے اسے اپنے جات کو ہٹا دیا ہے کیوں ہم کو ایک ساماج دیکھنا ہے ہم کو گائے گدھائی کتے میں سور میں میں نے کوئی انتر نہیں رکھا مزالمانوں کے یہاں تو سور کا نام لینا ہی آرام ہے اور ہم پنڈی جی ہو کر کے اس گھر میں ہم پیدا پھائی چلیے میں اس پرسند کے بس میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساماج اور ہمارے ہیہاں سرکار جاتوار کو اتنی بہاوہ دیا ہے تب تو ستر سال اسے نے راج کیا ہے ستر سال ہوگے اس کو کھوکلا کیا ہے ان لوگوں نے جاتوار پھیدا کر کے شرم کرو پہلے منو سے بات پھیدا ہو پہلے منو سے بنو پہلے یہ جانو لو کہ تم بات میں بننا ہندو اور مسلمان ارے پہلے جرا بن کے دکھاؤ انسان تو ہم جانے پہلے انسان بنو اور انسان کسے کہتا یہ تو جانو اس لیے چورانوے پانسو ناماسی ایک سو سکتائیس پر جتنے لوگ جو پسو پریمی ہو نہیں پسو شیوی پسو شیوی ہم کو ملے پریمی اب یہ گیا پالے گدہ پالے بھنڈی پالے ایک چوٹا پالے ہم کہا کہ تو آپ ان کو سجا دے رہے ہیں ایک وکیل رام ہے کہ یہ اچھے دور ہے اور بڑے گھران راج گھرانے کے ہیں ہم نے کہا یہ تو آپ ان کو سجا دے رہے ہیں یہ تو غلط ہے خیر تو اس لیے سیوہ کا مطلب جس میں ان کو آرام ملے ایک جانور گاہ گدہ پرتہ سور جو طرف رہا جس کو پیرے کھا رہے ہو اس کی جان بچا جو اس کو تخلیف سے راحت دیتے ہو تو آپ کے کروڑوں مندر بن گئے کروڑوں انگوٹھی مالا جو پہنتے ہیں نا ان کو کونچ کانچ کے پھر دو مالک کو ٹان دیں ان کے مالک کو پوچھنے کی نہیں بات کریں گے وہ بگوان سے جڑی چیز ہے یہ انگوٹھی یہ پکھراج اور نیلم یہ بھول داؤ گے سامنے بھول دائیں گے آپ کیا کاران کہ اسی کام میں اسی کام میں پوری جندگی بتا دیا آج بندروں سے ہماری دوستی ہو گئی اور سامن کوئی بھی چیز آتا ہم کو بھے نہیں لگتا ہم کو لگتا ہے ہم گلے بٹا ہم نے تو کل ملا کر کے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے گاؤڈ گفٹیڈ لوگ ہیں یہ اس وقت پردست ہیں جو کلاکار ہیں جو چترکار ہیں جن کے اندر ایک آرٹ ہو وہ لوگوں کو ایک دوسری کا نمبر جاننا چاہیے کیوں تو اس دھرتی پر ہم لوگ ایک اس وقت پردست ہیں گاؤڈ گفٹیڈ ہیں ہم لوگوں کو جولے رہنا چاہیے اور ہم لوگ ہر جنم میں منو سے بنیں گے میں اس بات کو دعویز کر سکتا ہوں کیا ہمارے کارم اچھے ہیں ہم یہوں کھڑی دیں گے کبھی تو یہوں کھوٹی کھائیں گے بھائی ہم منو سے بن کے جندہ رہیں گے تو منو سے پھر بنیں گے اور یہ اگر بھول گے بیلڈنگ اور چکر اور بیمانی اور لوٹ کھوٹ تو کٹے بنیں گے کٹے سی بہتر تمہاری جندگی بیٹے گی اس لئے میں بھائی کو بھی رام دیتا ہوں جائے شریرام جائی یوگی جائے موڈی میں یوگی موڈی کا اس لئے میں پڑھ رام کرتا ہوں انہوں جان پر کھیل کے کام کر رہے کتنے راؤڑوں کو انہوں نے پورا موہبان دیا کتنے رفت لے رہے میں انہوں کو پڑھ کرتا ہوں بھگوان جو بھگل میں ہمارے لئے بھگوان سے کم نہیں ہے ہم کیا کریں بھگوان جو ستر سال تک گائے کو کٹواتے گئے پیس میں میں کل ترتے گیا کالی جی کا مندر دباب تھا میں اندر نہیں گیا تو نہیں گیا دیکھیں بھگوان سے نہیں ستر ہم بھی دیکھیں کہ کسی پاور بھگوان ہم جان پر کھیل گئے اور رنج میں کالی جی نے میرا خوش رہی انبھل کیا چان سال بیٹ گئے نہ بھگوانی نیسا جی سے کئی ربابی چھو ہے انبھل کہ انکار میں اندر مندر دھوک دھوک دھکوز میں نہیں جان کیوں انکار تم تو کام کر رہی ہو تیرے تو ہزار لاکھوں مندر مندر بن گئے تیرے اب تک کیوں تم نے ان کی شیوہ کیا ہے جن کی مندروں میں پوزہ کی جاتی ہے اور ان کے لئے کسٹ اٹھائیں ہماری بیٹی کتنا گیت اور انجلی کو کسٹ ہے کہیں بندر آیا کہیں گزہ آیا کہیں کٹ آیا گاؤ ماتا کو بھی نکالنے واضے ہیں اب یہ گھوڑے جبارے سنا ہے اب لوگوں سے کہیں گے بھئی اس کو پکڑ کے لاؤ پساز میں ایڈویر کروائیں گے پربو تاؤن میں گھوڑا گم رہا ہے جتنے مندر جانے واضے چندہ پور مندر مندر دیوی جانے واضے ہو نا اس گھوڑے کو پکڑ پکڑ پکڑ